پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تفصیلی فیصلے سے مشروط کرتے ہوئے ٹرائل کورٹس کو نیب ریفرنسز کے حتمی فیصلے سے روک دیا ہے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے نیب ترامیم کے فیصلے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل پر سمات کی فاروق ایچ نائک نے نیب ترامیم کیس کا فیصلہ معتل کرنے کی استعدا کی جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ نیب ترامیم کیس کے فیصلے کو معتل نہیں کریں گے صرف احتساب عدالتوں کو حتمی فیصلہ کرنے سے روکیں گے نیب ترامیم کے خلاف اپیل کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد مقرر کریں گے سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تفصیلی فیصلے سے مشروط کرتے ہوئے سمات غیر موینہ مدد کے لیے ملتوی کر دی سابق چیف جسٹس جسٹس عمر اطابندیال نے پندرہ ستمبر کو چیمین پی ٹی آئی کے جانب سے نیب ترامیم کے خلاف پی ٹی آئی کی آئینی درخواست قابل سمات قرار دیتے ہوئے اس پر فیصلہ دیا تھا کہ نیب میں تمام افراد کے مقدمات بحال کیے جائیں عدالت نے پچاس کروڑ کی حد سے کم ہونے پر ختم ہونے والے تمام مقدمات بھی بحال کیے تھے نیب کو سات دن میں تمام ریکارڈ متعلقہ عدالتوں کو بھیجنے کا حکم بھی دیا گیا تھا فیصلے میں پلی بارگین کے حوالے سے کی گئی نیب ترامیم بھی کل عدم قرار دے دی گئی تھی اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ نیب ترامیم سے مفاد عامہ کے آئین میں درد حقوق متاثر ہوئے ہیں نیب ترامیم کے تحت بند کی گئی تمام تحقیقات اور انکوائریز بحال کی جائیں اکثریتی فیصلے میں بے نامی کی تعریف تبدیل کرنے کرپشن کے الزام پر بارے ثبوت استغاثہ پر منتقل کرنے کے بارے میں ترامیم بھی کل عدم قرار دے دی گئی تھی یوں کئی اہم بڑے سیاستدانوں کے خلاف بھی کیسز کھل گئے یہ فیصلہ تین رکنی بینچ نے سنایا تھا سابق چیف جسٹس عمر اطاب بندیال اور جسٹس ایجازو لحسن نے اکثریتی فیصلہ دیا تھا جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا سترہ اکتوبر کو نگران وفاقی حکومت کی جانب سے ان نیب ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا نگران وفاقی حکومت کی جانب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت عدالت میں اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی گئی جس میں کہا گیا کہ نیب ترامیم سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے اسی پر گفتگو کریں گے پینل کے لیے سوال نیب ترامیم کیس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تفصیلی فیصلے سے مشروط نیب ریفرنسز کے حتمی فیصلے روک دیے گیا ہے آج کا حکم نامہ نیب ترامیم کیس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے حسن صاحب میں آپ کے سوال کا جواب تین سطروں میں دے دوں گا اس سے پہلے میں نے اور بات کرنی ہے ٹوٹل ٹائم میں اتنا ہی لوں گا جتا ہونا چاہیے آج سے کوئی نو دس سال پہلے کمال کی ریسرچ آئی جس کا عنوان تھا رائز انڈ فال آف نیشنز قوموں کے اروج و زوال سارے کونسٹ ادھر دی انہیں صرف نو نقاط تھے جس میں پہلا تھا پابندی اوقات سمجھائی بات دوسرا قائد آزم کی سٹورنٹ کے ساتھ ملاقات تیہ تھی تین منٹ لیٹ ہوئے رفیوز تو سی دم بکوزی بس ٹریننگ کس چلرن نماز کائنات کا ایک میں اس ٹیل نہیں کہ میں مسلمان بہت بڑا پیکج ہے جس کی پہلی پہلی ہدایت اور پہلی تربیت کا پہلا حصہ ہے پنکچوالیٹی اس میں بھی نون اوقات میں قوموں کے روج و زوال میں پہلی چیز تھی پنکچوالیٹی قائد آزم نے کیا سکھایا بچوں کو پنکچوالیٹی نماز میں نے کہا ایک بروحانی حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں یہ بروحانی نہیں ہے یہ مدی ہے کہتے قضا ہو گئی پابندی یہ اوقات لمس کے بچے کے ساتھ میں اظہاری یکجیتی کرنا چاہ رہا ہوں اس بچے کو ٹربیوٹ دیتا ہوں کہ پچاس منٹ لیٹ نہیں ہوتے قائد کبھی نہیں ہوئے نمازی ہو سعی انسان کا بچہ اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوتے ہیں کضا نہ ہو جائے بس آگے آپ کا سوال تو پاکستان میں نہ میریٹ پہ کبھی کچھ ہوا ہے پھانسییں تک ہو گئیں میریٹ بیریٹ چھوڑو نہ کچھ ہوا ہے نہ ہوگا سو نیب ترامیم بھی کوئی ایکسپشن نہیں ہے اسلامی جمہوریہ میں سو کسی ترامیم کا بینیفیشلی ڈھونڈو اس پہ غور فرماؤ سوال کا صحیح جواب مل جائے ختم ٹھیک ہے جی اسلامی جمہوریہ میں ہر بات کا امکان رہتا ہے اپسار صاحب یہ کہا گیا آج وہاں پر چیف جسٹس آپ کی جانب سے کہنا درست نہیں ہے کہ نیب ترامیم سے کوئی مستفید ہوا نیب ترامیم سے کوئی بری نہیں ہوا صرف مقدمات کا فرم بدلہ ہے آپ کی رائے میں یہ اتصاب کے نظام کی این تشریح یعنی درست تشریح ہے ایسا ہی معاملہ ہے انہوں نے حقائق بیان کی ہے جو درست ہے میڈیا ایسے حقائق بیان کرے تو ہمارے بہت سارے مسائل حال ہو جائیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن یہ فیصلہ آیا تھا اس دن میں نے یہ بات کہی تھی کہ دو ترامیم آپ نے اڑا دی ہیں ایک رکھ لی ہے کہ پارلیمنٹ کے دو فیصلے تو ٹھیک ہیں یہ غلط ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کانٹر اڈکشن تھی یہ تضاد تھا جس کو آج سپریم کورڈ نے بھی ہائلائٹ کیا اور میرا خیال ہے کہ یہ تضاد کو دور ہونا چاہیے یہ مختصر آپ کے سوال کا جواب ہے کیونکہ ٹائم میں آپ کے پاس کم ہوتا ہے لیکن ایک بات میں کہنا سا ہوں سر ابھی میرے پاس ٹائم ہے آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے سپورٹ کیا حسن نصار صاحب نے بہت اچھا کیا میں حسن نصار صاحب سے اور دوسروں سے بھی جو لمز کے انسٹوڈنٹس کے اس طرح کی باتوں کو اور سوالات کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ لمز اور اسی جیسے دوسرے جو نوجوان ہیں جنہوں نے نو مئی کو جو کچھ کیا اس کو بھی سپورٹ کریں صرف ان کے الفاظ کو سپورٹ نہ کریں ان کے ایکشن کو بھی سپورٹ کریں کہیں کہ انہوں نے ٹھیک کیا اپنے حق کے لیے کھڑے ہو گئے اور لڑ پڑے کہیں کہیں نا اب حسن نہیں اب کہیں اے کیا اوہ بھائی کیا کدھر کی بات کدھر لے گئے پنکچوالیٹی کی بات کر رہا ہوں میں ایسے ہی ہے نا قائد سے لے کے نواز کا پنکچوالیٹی کی ایک ایک نہیں میں یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں بڑے چھوٹی کی تمیز نہیں رکھی انہوں نے یہ میں کہہ رہا ہوں اور نہیں رکھنے دی میڈیا نے سکھایا تو پھر اس کے بعد وہ سڑکوں میں نکلے کوئی اصولی بات نہیں ہے وہ بڑھتا رہا ہے عمران خان ڈیڑھ سال اس کو پوری ازادی دی میڈیا نے وہ لیڈ دیا پچاس منٹ وزیری آدم لیڈ اور ہم لیڈ کروانے میں ڈیفرنٹ ایشو کا بات کر رہا ہے ڈیفرنٹ ایشو کے بات کر رہا ہے بلکل ڈیفرنٹ ایشو ہے بات میں بات نہیں ہے ناو مہی ناو مہی آپ مایکرو لیول پہ مت دیکھیں مانچوالیٹی پرشت مانچوالیٹی پہ مت دیکھیں کہیں کہیں ناو مہی کے انہوں نے ٹھیک کیا ہمت کریں کہیں بچوں کو اور عمران خان نے جو میڈیا کو سکھایا میڈیا نے انہوں کو سکھایا پال افیل میں تضاد نہیں رکھیں اگر ناو مہی کی یہاں بیٹھ کے آپ مضمت کرتے ہیں بچوں کو سکھا کے پچھا وہ بچے جیل میں ہیں ان کے ماں باپ سفر کر رہے ہیں ہم نے انہوں نے سکھایا عمران خان نے سکھایا اور یہاں بیٹھے ناو مہی کی مضمت کر رہا ہوں اوہ عمران خان بچے جائے چلیں گے گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں شہزاد صاحب میں آپ کی جانب ہم نے کیا ہے میڈیا نے کیا ہے میڈیا نے بہت قصور کیا ہے اس میں سب کا حصہ ہے تھوڑا تھوڑا حصہ سب جگہ ڈالا گیا ہے اور اس کے لیے پوری تیاری کی گئی تھی یہ اب سب جانتے ہیں ایک تاریخ لکھی جا چکی ہے آگے بڑھتے ہیں جو حالات آج در پیش ہیں اس پر گفتگو کر لیتے ہیں شہزاد صاحب نیب آرڈیننس ہو نیب طرح میم ہو یا پھر سپریم کورٹ کی جانب سے ان کا مسترد ہونا ہو جی شہزاد صاحب آواز آ رہی ہے نہیں دوبارہ بولیں مجھے نیزہ آپ کی آواز شہزاد صاحب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نیب آرڈیننس ہو نیب طرح میم ہو یا پھر ان نیب طرح میم کا مسترد ہونا ہو عوامی مفاد کہاں ہیں ان تینوں میں دیکھئے جو بڑی بنیادی اور جو اوورویلونگ جو ہے نا اپینین وہ ریلیٹڈ ہے جمہوری حکومت کی جسے کہتے ہیں کہ ان کی ایبیلیٹی طاقت ان کی کہ وہ پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے نیک کر سکتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر یہ ہماری جمہوری حکومت جو ہے اور جو پارلیمنٹ نے قوانین بنائے ہیں تو اس کو پھر کوئی سپریم کورٹ کس طرح سے ان کی نفی کر سکتا ہے یہ بڑا بنیادی بڑا سوال ہے جس کا جسٹریس منصور علی شاہ یا باقی اس وقت جو عدالت ہے وہ دیکھ رہی ہے اس طرح سے